اسلام علیکم فرانس کے حوالے سے فرانس کے خلاف فرانس کے صدر کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج چل رہا ہے فرانس کے پروڈکٹس کا بائیکارٹ کیا جا رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہے یہ بائیکارٹ کیوں ہو رہا ہے میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ یہ بائیکارٹ کیوں ہو رہا ہے لیکن ان کو کچھ نہیں پتا تھا دو پرسنٹ لوگوں کو صرف اتنا پتا تھا کہ وہاں پر گستخانہ خاکے شائع کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی اور اس پر ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ بات بالکل درست ہے لیکن اس کے پیچھے بیگراؤنڈ کیا ہے کہانی کیا ہے کہاں سے خبر چلتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں لہٰذا یہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ لوگوں نے دیکھنی ہے فرانس کا شہر ہے پیریس بہت مشہور اور مقبول شہر ہے آپ سب کو پتا ہے اس کے بارے میں وہاں پیریس کے قریب ہی ایک سکول ہے اور اس سکول میں ایک کلاس کے دوران لیکچر کے دوران جو ہے وہاں پر ٹیچر ان کا نام ہے سمیول پیٹی یہ سمیول پیٹی صاحب جو ہے اپنا لیکچر دے رہے تھے فریڈم آف ایکسپریشن پر یعنی کہ آزادی اظہار رائے پر اور اپنے لیکچر کے دوران انہوں نے ان خاکوں کی اگزیمپل دی جو خاکے دوہزار پندرہ میں فرانس کے ایک میکزین جس کا نام تھا چارلی ہیبڈو اس میکزین میں وہ خاکے شائع کیے گئے تھے اور اس کے بعد اس کارٹونیس کا جو ہے اس کارٹونیس کا قتل بھی ہو گیا تھا دوہزار پندرہ میں کافی ہنگامے ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو اگر نہیں یاد تو آپ گوگل دیکھ رہے کافی اغبارات میں یوٹیوب پر سٹوریز پڑی ہوں گی وہ والی تو وہ والے خاکے اٹھا کر اس ٹیچر نے سیمیول پیٹی نے اپنی کلاس میں ازادی اظہار رائے کا جو لیکچر دے رہا تھا اپنی کلاس میں سٹوڈنس کو دکھائے اس کلاس میں مسلم بھی تھے عیسائی بھی تھے یہودی بھی تھے ہندو بھی تھے مختف مذہب کے لوگ اس کلاس میں پڑھ رہے تھے تو مسلمان جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اعتجاج کیا کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں سر آپ ایسا مت کریں اس سے ہماری دل ازاری ہو رہی ہے لیکن سر بجائے منع ہونے کے مزید اس کے اوپر زور دے اور دوبارہ اور خاکے لے کے آ رہے تھے جو گستہ خانہ خاکے تھے ان مسلمان سٹوڈنٹس کے والدہ نے پرنسپل کو شکایات لگائی لیکن پرنسپل بھی ساتھ ملا ہوا تھا دونوں مل کر یہ کہانی جو ہے گاڑ رہے تھے اور سٹوڈنٹ کو جو ہے ازادی اظہار کے نام پر یہ لیکچر دے رہے تھے اس کلاس میں جو دیگر مذہب کے لوگ تھے بچے تھے انہوں نے بھی کہا کہ سر آپ کیوں دل ازاری کر رہے ہیں دوسرے مذہب کی یہ اچھا نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن سر ان کو جو سیمیل پیٹی صاحب ہے انہوں نے مختلف طریقے سے ان کو کہا کہ نہیں بھائی یہ تو ازادی اظہار ہے ہم یہ کر سکتے ہم ایسا کر سکتے ہم ایسا کر سکتے تو اس کلاس میں ایک سٹوڈنٹ تھا جس کا نام تھا عبداللہ اس کو غصہ چڑ گیا اس نے کہا کہ بھائی تو نے منع ہونا ہے یا نہیں ہونا وہ نہیں منع ہو رہا تھا تو قریباً سولہ یا سترہ اکتوبر بلکہ سولہ سترہ اکتوبر کی شام میں درمیانی شب میں سیمیل پیٹی جو ٹیچر تھے یہ کئی پر جا رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے پہلے سے ہی پلان منایا ہوا تھا عبداللہ نے عبداللہ نے سیمیل پیٹی کو وہاں پر قتل کر دیا اور قتل کیا تو اسی دوران پولیس پہنچتی ہے پولیس آٹ سے نو فائر کر کے عبداللہ کو بھی موقع پر شہید کر دیتے ہیں تو اس کے بعد فرانس کا صدر جو ہے وہ انتہائی غصے میں آتا ہے اور ٹیچر سے اظہار حمدردی کے لیے وہ ایسا کرتا ہے کہ فرانس کی جو سرکاری بلڈنگز ہیں اور پرائیوٹ جو بلڈنگز ہیں مارکیٹس ہیں گلیوں میں اس ٹیچر کی تصاویر اور دوہزار پندرہ میں شائع ہونے والے وہ خاکے جو ٹیچر سیمیول پیٹی نے اپنی کلاس میں دکھائے تھے گستخانہ خاکے وہ خاکے تمام بلڈنگز پر پیسٹ کر دیئے آویزہ کر دیئے بینڈرز کی صورت میں پوستلز کی صورت میں اس کے علاوہ پمفلٹ کی صورت میں ایل ای ڈی سکرینز کی اوپر بقاعدہ وہ تمام خاکے وہاں پر چلائے گئے اور اس کے بعد مسلمانوں نے بقاعدہ طور پر احتجاز شروع کیا تو یہ کل کہانی ہے اور فرانس کا صدر چونکہ حکومتی سرپرستی حاصل ہے اس پوری گندی مہم کو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاکے جو ہے گستخانہ خاکے وہ لوگ بنا کر شائع کر رہے ہیں تو لہٰذا اس لئے امت مسلمہ جو ہے اس وقت ایک پیچ پر ہے لیکن امت مسلمہ کے جو سربراہان ہے وہ ایک پیچ پر نہیں ہے پاکستان ملیشیا کے جو سابق صدر سابق وزیر ازم مہاتیر محمد اور ترکی کے صدر جو ہے ترین احتجاج کر رہے ہیں بلکہ ترکی کے صدر نے کہا دیا کہ یہ فرانس کا جو صدر ہے یہ بلکل دماغی مریض ہے فارغ ہے دماغ سے اور بیمار ہے اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے اور دماغ کا علاج کروانا چاہیے اب کہتے ہیں کہ پاکستان نے اس سوالے سے کیا کیا ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے پاکستان نے اس سوالے سے بہت کچھ کیا ہے پاکستان کا دھائیس سو ارب روپے کا ایک معاہدہ تھا فرانس کے ساتھ پاکستان نے وزیراعظم پاکستان نے تمام امت مسلمہ کے جتنے سربراہان ہیں اسلامی والد کے لیڈرز ہیں ان کو بقاعدہ طور پر ایک آفیشل لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں اس موقع پر ایک پیش پر آنا ہوگا اور اس کے خلاف برپور احتجاج کرنا ہوگا تو یہ ساری کہانی تھی جس کے بعد فرانس کے پروڈکٹس کے حوالے سے لوگ کہہ رہے کہ اس کا بقاعدہ طور پر بائیکاٹ کیا جائے اور بائیکاٹ ہو رہا ہے یہ سٹوری اگر کسی کو نہیں پتا تو آپ ان کو بتا بھی سکتے اور ان کو ساتھ یہ شیئر کر دے ایک چیز یاد رکھیں جو خاقے وہاں پر لگائے گئے ہیں وہ خاقے آپ نے بالکل شیئر نہیں کرنے اس سے ان کی مارکیٹنگ ہوگی اور گستاخی میں اضافہ ہونے کا انصر بھی پیدا ہوتا ہے اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال لکھنا ہے ٹیچر کی اور اس بچے کی تصویر میں نے آپ کو دکھا دی ہے باقی اور مزید ڈیٹا جو ہے وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا نہ میں بتاؤں گا کہ کہاں سے ملے گا انفرمیشن پسند آتی ہے تو یار لائک کر دو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کرو تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد